کئی لوگ تنگ دست و پریشان ہوتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتے ہیں اگر وہ نماز پڑھے تو اللہ پاک نماز کی برکست ان کی تنگ دستی و پریشانی دور کر دیتا ہے ان کے غموں کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ ان کو ذہنی اور قلبی سکونتہ فرماتا ہے اللہ پاک نماز کی برکست ہے اب جیسے کہ قربانی کا دین آئیں گے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے ہیت کی نماز بھی پڑھنی ہے اب ٹکڑے کرتے کرتے پتا چلا کہ وہ ظہر ہو گئی تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے اب وہ بولا کہ سیزن ہے نماز کا سیزن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نماز کا وقت وہ نماز پڑھنی ہے جمعہ سے جا کے نماز پڑھیں آنے کے پھر اپنا کام کریں ان دنوں میں خاص کر میں مشورہ دوں گا کہ ایک عطر کی بوتل عطر کی شیشی مہربانی کر کے اپنی جیب میں رکھ لیجئے کہ یہ میرے تمام مبلغین کو بھی میری ترخواست ہے جو دعوت اسلامی کہتے ہیں کھالے جمع کرتے ہیں تمہیں عاشقہ رسول کہ پاک کپڑے بھی اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ قربانی کی کھالے جمع کریں گے کھالے جمع کرنے میں کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں کھون لگ سکتا ہے لگ ہی جاتا ہے نورمالی لگی جاتا ہے وضو کرتے بعد بھی پاؤں بھی دیکھ لیں پاؤں کے تلوے بھی دیکھ لیں کیونکہ تلوے پر کھون تو نہیں لگا ہوا ہے تلوے پر تو کوئی اسی چیز نہیں لگی ہوئی ہے ہر جگہ سے چیکنگ وغیرہ کر کے صحیح وضو کر کر پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر پورے احتمام کے ساتھ اللہ پاک کے گھر میں مسجد میں حاضر ہوں نماز پڑھیں تسنجی کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنا کام کریں بلکہ جو آپ سے اجارہ کریں اس کو کیے بھی دیں نماز کا وقت ہوگا میں اٹھ کے چلا جاؤں گا مسجد میں جا کر جمعہ سے نماز مل جائے گی پھر آ کر اپنا کام دوبارہ شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نماز آپ بھی پڑھیں اور آپ کے ساتھ ایسا بھی نہیں کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھ کے چھوٹے کال نکال دے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھنا میں نماز پڑھ رہا تھا ارے بھئے چھوٹے کو بھی لے جائے بھئی یہ چھوٹا بھی نماز آگا اس پر بھی فرض ہے اس کو لے جائے اپنے ساتھ چلو بھائی جائے نماز کے لئے چلتے ہیں چلو بیٹا نماز بلکہ میں تو کہتا ہوں جن کا جانور کارے ہیں ان کو بھی بولو ہائی جان نماز پڑھ لو اللہ پاک نے ایک حکم دی اس پر عمل کیا ہے اب یہ ایک اور حکم ہے نماز کا حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ فلا کے آواز آئیے آو چلو چلتے ہیں مسجد کی طرف تو اللہ پاک ہم سب کو